آرمی چیف جنرل سید آسیم منید نے یومیزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجیوں کے حزاظ میں ایک شاندار استقبالیہ کا احتمام کیا تقریب میں ریٹائٹ فوجی اپسران اور سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ریٹائٹ فوجی اپسران اور جوانوں کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کیا اور ان کی لگن اور قوم کی تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار کو سراہا آرمی چیف نے چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور باہمی تعاون کی بنیادی اہمیت پر زور دیا آرمی چیف نے سابق فوجیوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی ترقی اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ سلاہر نے پاکستان کے عوام اور مسلح فاش کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنے کے لیے دشمن اناصر کے جانب سے جالی خبروں اور پروپاگینڈے کی گھناؤں نے خطرات سے بھی خبردار کیا انہوں نے یقین دلایا کہ سابق فوجیوں سمیت قوم کی غیر متزلزل حمایت ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائے گی سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر اعتماد اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے میں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے آپ کو اہم خبر دیں آرمی چیف نے لگن اور قوم کی تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیپ کا یوم اعزادی پر سابق فوجیوں کے عزاز میں شاندار استقبالیا جعوید شہزاد مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے جی جعوید آرمی چیز نے ایس پی آرمی چیز نے آرمی چیز کی لاکھئی کمانڈ اور چیز کی شاندار قیادت پر اپنے برپورے پماک کے عزاز کے لیے ملک کی دفاع اور فرمیت سلامتی کے خواہفر کے لیے وہ اپنی فاغ کے شانہ بچانک کریں ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا باندی صاحب نے فع fauci روایہ سنبدان بجانکہ سفاری گرہیں گا جبکہ ملک کی دفاع اپنی تکریہ بنانے فرمیت پرکی روایہ سانگی کے امانے ساکر چیز تیرے فوجی اکسان و جوانے کی سقمارت کو آدی سیف میں بھی چانجار اکسان نے خدا دیا کہ اپنی تکریش کیا ہے آرمی چیز نے آسان ممینے ساتھ کے اپنے کیادر رضی اچھان و جوانوں کا پولی تباہ خیر مکم بھی کیا اور وہ ساتھ کا فوجیوں میں گھوئی ملے گئے تھے رضی اچھان و جوانوں کی بڑی تعلیات میں اسے اس تقوالی میں شکر کیا آرمی چیز نے رضی اچھان و جوانوں کی حدمات کو پھراجی تحسین بھی پیش کیا گیا بہت شکریہ جاویر شہزاد